بھگوان کرشن اور صدامہ دونوں ایک دفعے ندی میں سنان کرنے جا رہے تھے تو ندی میں سنان کرنے جا رہے تھے تو صدامہ نے کہا یہ کرشن تو مجھے اپنی مایہ دکھا میرے اکتری مایہ دیکھنی ہے تو کرشن نے کہا صدامہ کیا کرو گے میری مایہ دیکھ کر کے بولا نہیں نہیں کرشن تو میرا دوستہ مجھے تری اپنی مایہ دکھا تو ایسے ہی کرتے کرتے ہیں ندی میں دونوں سنان کرنے اتر گئے اترنے کے بعد میں تھوڑے دیر بعد میں صدامہ جسے اسٹان کر کے باہر نکلا تو باہر نکلتے ہی گاؤں والے سب بکٹھے ہو گیا اور اس کو مالا پناہ اور بلے تو مارا راجہ ہو گیا بلے میں راجہ کا شیوہ تو صدامہ کو کہا کہ یہاں نگری کا راجہ مر گیا تو یہاں نیم ہے کہ جو باہر سے پہلے آتا ہے یہاں پر اسی کو راجہ بنا لیتے ہیں تو صدامہ وہاں کا راجہ بن گیا نگری کا اور راجہ بننے کے بعد میں صدامہ وہاں پر بارہ برستہ راج کرتا رہا صدامہ کا بیاہ ہو گیا بچے ہو گئے صدامہ کی اچانا کہ ایک دن صدامہ کی پتنی مر گئی رانی مر گئی رانی مرتے ہی گاؤں والوں نے کہا کہ یہ ہماری یہاں نیم ہے کہ جب راجہ کی رانی مر جاتی ہے تو راجہ کو بھی ہم ساتھ جلاتے ہیں تو صدامہ کہتا رہے مجھے کیوں جلا رہے ہو میں تو تم لوگ کہوں ہی نہیں ہوں میں تو باہر کہا گی ہوں کہ اب بار کہونے سے آپ کو راجہ بھی تو بنایا تھا ہم نے اس لئے رانی کے ساتھ آپ کو جلانا پڑے گا اب وہ رانی کو جلانے لے جا رہے تھے ساتھ میں صدامہ کو ہی لے گے پکڑ کر کے کہ تمہیں بھی ساتھ جلائیں گے صدامہ نے کہا ہرے مجھے مجھلہ ہو لیکن گاؤں والے مانے نہیں تو صدامہ نے کہا اچھا ایک کام کرو مجھے پہلے ندی میں سنان کر کے تو آنے دو کب سے پویٹر تو ہو جاؤں تو گاؤں والوں نے کہا ٹھیک ہے وہ ندی میں سنان کرنے جیسے گیا سنان کر کے جب باپس باہر نکلا باہر نکل رہتے ہیں مجھے مجھلہ ہو مجھے کشنے ہاتھ پکڑے پوچھا صدامہ کیا ہوا صدامہ کیا ہوا صدامہ نے کہا یہ سب کیا تھا یہ ابھی مجھے گاؤں والے سب جارتے ہیں میں گاؤں والوں کے ساتھ میں تھا اور سب مجھے پہلے راجہ بنائے پھر گئے بولا صدامہ یہی تو میری مایہ تھی جو تمہیں ایک منٹ کے اندر میں اتنا بڑا تم نے مایہ دکھا دی یہ میری مایہ تھی اور کچھ نہیں تھا نہ گاؤں والے تھے نہ کوئی راجہ تھا نہ کوئی رانی تھی اور نہ اور کچھ میں کوئی جان نہیں آیا تھا یہ میری مایہ ہے میں نے کہا مجھے مایہ دکھاؤ اس لئے کشن میں اس لئے صدامہ میں نے تجھے مایہ دکھائی تھی آگے سے کبھی مجھے مت کہنا مایہ دکھاؤ پتہ نہیں میں تجھے مایہ میں کیا کیا دکھا دوں صدا میں نے کہا آگے سے مجھے مایہ میں دکھنا بھی مت اور مجھے مایہ میں ڈالنا بھی مت اور یہی ہے جو بھی سنسار میں چل رہا ہے یہ سب بھگوان کی مایہ ہے اپن جو جی رہے ہیں اپن جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں جو بھی اپنا سمند ہے سب یہ بھگوان کی کشن کی مایہ ہے اور کچھ نہیں ہے اس لئے آپ اس مایہ سے دور ہو اور یہی سقصہ ہے کہ مایہ ہے اور کچھ نہیں ہے سب بھگوان ہی ہے جو کچھ ہے سب بھگوان ہی ہے اور اب میں آپ کو اگلا سوں ہوا لیے کشن چندر بھگوان